کانگریس نیتا سچین پائلیٹ نے کہا کہ کیندرے کی بھاج پا سرکار مہنگائی اور روزگار جیسے مسئلوں پر بات کرنے سے ڈرتی ہے پائلیٹ کانگریس پر تیاشی پرکار جوشی کا پرچار کرنے حلدوانی پہنچے تھے لوگ سبا چنال میں پرچار کی انتیم نم کانگریس نے پوری طاقت جھوڑ دی کانگریس کے اسٹار پرچارک ایوم رائشتان کے پور اوپ محمدتی سچین پائلیٹ نے حلدوانی کے ایرام لیلہ گراؤن میں کانگریس پر تیاشی پرکار جوشی کے سمرسن میں جن سوا کی سچین پائلیٹ خود گاڑی چلا کر حلدوانی ودایق کے سمیت ردیش کے ساتھ سباستر پہنچے سچین پائلیٹ نے کہا کہ آج پورے دیش میں بدلاؤ کا ماحول ہے اور کانگریس پارٹی پوری مجبوطی سے اس چناؤ کو لڑ رہی ہے کیونکہ بھاج پا بکاس کے بجائے دھرم جاتی کی بات کر رائیدیتی کرتی ہے انہوں نے کہا کہ آخر باج پاس سرکار روجگار اور مہنگائی کی بات کرنے سے کیوں ڈرتی ہے آج نیتاؤں کی آواز دبانے اور وپخش کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس لیے جنتہ پریورتن کا مند بنا چکی ہے دس سال میں ہر ور کو انہوں نے پریشان کرنے کا کام کیا اور جذباتی مدتوں پر لاکر چناؤ کو لے جانا چاہتے ہیں ہم لوگوں نے جو عام ناغرے خیام مطاتا ہے اس کو ہم آگرے کر رہے ہیں کہ کانگریس اور انڈیا کا بندن ایک مجبور چناؤ لڑ رہا ہے ایک بہتر رہیکل پر برستہ ہم لوگ دینا چاہتے ہیں ہر چھت میں ہم لوگوں نے اپنی بات کو رکھا ہے کسان، نوجوان، مہیلہ، شرمک سب لوگوں کو ہم کچھ دینا چاہتے ہیں بارتن دھے پارٹی بولتی ہے دوزار سیتالیس میں ہم دیش پکشیب کریں گے لیکن دس سال سے جو ناکامیاں ہیں وہ چڑھ کر آج گول رہی ہیں اور پہلے چڑھ کے مددان میں بھاری بھومت کے ساتھ کانگریس پارٹی کے ساتھ ہم لوگ دار چناب جیتیں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز